فَبِئَئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا تواف کے دوران خانِ کعبہ گونا دیکھیں نظر نیچے رکھیں غلافِ کعبہ پکڑ کے دعا نہیں ہوتی ملتظم پہ سینہ لگا کے دعا ہو سکتی ہے کہتا ہے کہ میں نے مولانا طارق جمین صاحب کے بیانات سنے ہیں پتہ نہیں لوگ ان کے پیشے کیوں پڑ گئے ہیں اللہ ہدایت دے اوہ یار ساری دنیا تعریف کا ہے نا دبا خرام ہے اچھا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہو ایک عورت نے عائشہ مسجد ایرام باندھر تواف کیا صفا مروح کیا ہوتل میں بغیر بالکات ایرام کھول دی آدھے گھنڈے کے بعد بالکات بائیں کوئی بات نہیں مرد حضرات ایرام کے چاہت کپڑا اوپر والا جسم سے الگ کر کے وضو کرتے ہیں الگ کریں نہ کریں وضو جائز ہے چھے اور دونے عابض میں ایک دوسرے کے بال کاٹے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے دو بھائی عمرے پہ آئیں ایک دوسرے کا حل کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں واقعہ میراج مکہ میں پیش آیا ہے مدینے میں نہیں ہجرت سے دو سال پہلے یہ تو قرآن ہے یار اس میں بھی تو مسئلے پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ باکستان جب آئے فجر کی نبات جہاز میں قضا ہو گئی جہاز میں نہ کریں نیچے اتر کے قضا پڑھ لیں بس جب بھی اتریں قضا پڑھ لیں اگر آدمی نے غلطی والا سابن استعمال کیا ہے اگر صرف ہاتھوں پہ کیا ہے تو دو چار یال خیرات کر دیں سارے بدن پہ استعمال کیا ہے جو دم پڑ گئی اگر حج کے مہینوں میں آدمی عمرہ کریں حج فرد نہیں ہوتا بہتر یہ ہے کہ جو لوگ مکہ میں رہتے ہیں اشور حج میں مرہ نہ کریں اور اگر جو فرد جو ہے یہ رابوک کے قریب ہے اشور حج میں اگر مدینہ جائے واپسی ممرہ کرنا پڑے گا موسیقا